چودری پرویز الہی نے ساتھیوں سمیت تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے سینئر پی ٹی آئی قیادت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو پارٹی کا مرکزی صدر بنانے کی منظوری بھی دے دی ہے چیرمن پی ٹی آئی سے چودری پرویز الہی کی زمان پارک میں ملاقات ملاقات میں مسلم لی کوف کے دس سابق اراکی نے پنجاب اسمبلی اور سینئر رہنما بھی شریک ہوئے چودری پرویز الہی نے ساتھیوں سمیت تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی سابق ارکان پنجاب اسمبلی حافظ امار یاسر، باؤ رزوان، خورم منور منج، بسمہ چودری، خدیجہ عمر، موسیٰ الہی اور ساجد بھٹیوہ دیگر شامل عمران خان سے ملاقات کے بعد فواد چودری نے میڈیا کو بتایا کہ پرویز الہی کی پی ٹی آئی کے ساتھ جدوجہد کا اعتراف کرتے ہیں چودری پرویز الہی پی ٹی آئی کے مرکزی صدر ہوں گے بڑی طویل بحیثیں ہوئی ہیں، بڑی طویل گفتگو ہوئی ہے اور آج میں اس بات کو خوشائیم قرار دیتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں چودری پرویز الہی صاحب کو، ہمارے باقی سارے دوستوں کو کہ آج پاکستان مسلمی قائد آزم نے بقاعدہ طور کے اوپر یہ چودری صاحب جو ہیں اس کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں چودری پرویز الہی صاحب کو، ہم نے جو تحریک انصاف کا صدر بنانا ہے، اس کا بھی جو ہے آج سینے لیڈرشپ نے اس کی منظوری دی ہے چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہیں عمران خان جس حیثیت سے کام کرنے کا کہیں گے کروں گا چودری پرویز الہی کا مزید کہنا تھا کہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہو سلا کرنے والا آدمی ہوں، کوشش کروں گا سب مل کر چلیں مل کرنے والا آدمی ہوں